ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ جیو آئی فے نے اپنی رضابندی ظاہر کر دی تھی کونسٹیٹیوشنل کورٹس کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ ملٹری کورٹس کا ٹوائل ہے جس نکتے کے اوپر فوکس ہو گیا تھا یہ ابھی تک تینے ہوا کہ جو جیو جس کوئی سیلیکشن کا طریقہ کار ہے نون لیگ کنمنس ہوئی ہے یا جیو آئی فے کے موقف کے اوپر کنمنس ہوئے ہیں بات کرتے ہیں ملکی سیاست کی تو پارلیمانی محاذ گرم ہو چکا ہے اور آئینی ترمیم کا معاملہ ختمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے عدالتی اصلاحات پر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جیو آئی ایف میں تفاق ہوگا لیکن ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اتحادی حکومت آئینی عدالتیں بنانے سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے یہ سنائی دے رہا ہے کہ آئینی عدالتوں کی بجائے آئینی بینچ بنے گا کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ آئینی بینچ نہیں بلکہ سپریم کورٹ آئینی ڈیویشن بنے گا جس میں سپریم کورٹ کے پانچ یا پھر نو ججز کو شامل کیا جائے گا آئینی بینچ کی تشکیل جوڈیشل کمیشن کرے گا اور آئینی بینچ کا سربراہ بھی جوڈیشل کمیشن ہی مقرر کرے گا آئینی بینچ میں رد و بدل کا اختیار چیف جسٹس سپریم کورٹ کو حاصل نہیں ہوگا لیکن سینیٹر عرفان صدیقی یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم آج سینیٹ میں پیش کر دیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج یہ ترمیم سینیٹ میں پیش ہو پائے گی یا نہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمن بریسٹر گوہر نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے نمبر پورے نہیں ہیں ساتھ حکومتی ارکان ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے جبکہ عمر ایوب نے الزام لگایا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایمین ایز کو ایک ایک عرب روپے کی پیشکش ہو رہی ہے اور سینیٹرز کو بھی آفرز کی جا رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور آئینی ترمیم کے خلاف آج پھر تحریک انصاف ملک بھر میں احتجاج کرنے جا رہی ہے اسی تمام طرح صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جو آئین کیا ہے سینیر تجزیہ کار سنا مرزا صاحبہ نے ویلکم ٹو سنو پاکستان سنا سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ خبریں ہی آ رہی ہیں کہ حکومت آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور اب آئینی بینچ آئینی ڈیویشن یہ بازکش سنائی دے رہی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے بہت شکریہ نجف روزیر آپ دونوں کا دیکھیں ہمیں پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئینی بینچ کے اوپر آخر کنونس کیوں ہو سکی ہیں وہ پارٹیز جو کہ سب سے پہلے یہ بات کریں تھی کہ کانسٹیوشنل کوٹس کا قیام ہونا چاہیے دیکھیں چاہے مسلمی نون ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو دونوں جماعتیں کانسٹیوشنل کوٹ کا قیام چاہتی تھیں لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ جیو آئی فی یا اس قسم کی دیگر جماعتوں کو ساتھ نہیں ملاتی تو ان کے پاس نمبرز کبھی بھی پورے نہیں ہوتے جب پچھلے کچھ ہفتوں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک محول بنا تھا اور گورنمنٹ نے جوائنٹ سیشن بھلایا تھا اور اتوار کے روز بڑی اجلت میں وہ قانون پاس کروانا چاہتے تھے اس وقت طلاق یہ تھی کہ مولانا صاحب کو یہ مسیج کنوے ہوا انڈریکلی کہ مولانا صاحب سے جب مسلمی نون کی رفقہ ملاقات کر کے گئے تو اس کے بعد باہر یہ خبریں گردش کرنے لگی کہ مولانا صاحب کو تو ایک پون اس سے بھی مولانا صاحب اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس گفتگو اور اس اسٹیٹمنٹ کو جو کہ انڈریکلی حلقوں میں گفتگو ہو رہی تھی ان کی حوالے سے اور ان کی جماعت کے حوالے سے انہوں نے اس کو بڑا مائنڈ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں حکومت سے کسی طور بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے ہی JYFA نہیں مان رہی تھی ایسا نہیں ہے ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ JYFA نے اپنی رضابندی ظاہر کر دی تھی constitutional courts کے اوپر لیکن جب انہوں نے لگا کہ ان کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے تو اس کے بعد وہ اپنی position پر نہ صرف مستحقم ہوئے بلکہ انہوں نے کئی سخت قسم کی reservations بھی سامنے رکھی اور پھر اس میں پاکستان تحریکے انصاف کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کی گئی JYFA کے طرف سے اب constitutional bench کے اگر میں بات کروں تو constitutional bench کا جو idea ہے وہ اگر صحیح معنیوں میں سمجھا جائے تو وہ پاکستان تحریکے انصاف کا انیشیئٹ کیا ہوا ہے اور رہو فسن صاحب کا اس کے اوپر ایک تیلیویشن پروگرام میں statement on record موجود ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ تو ہماری طرف سے انیشیئٹ کیا گیا تھا idea کہ ایسی ترامیم ہونی چاہیے یہ الگ بات ہے کہ وہ پوری آئینی ترامیم کو انڈورز کر رہے ہیں لیکن کم از کم constitutional bench ہونا چاہیے courts کے مخابلے میں یہ idea پاکستان تحریکے انصاف نے generate کیا تھا جس کو JYFA نے adopt کیا اب اصل issue یہ تھا کہ بہت سے دیگر نکات کے اوپر جو ہے وہ مسلمنگ نون اور پیپلز پارٹی JYFA کو convince کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ military courts کا 9 مئی کے حوالے سے trial ہے جس نکتے کے اوپر focus ہو گیا تھا لیکن اس کے اوپر وہ JYFA ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو دونوں مطمئی نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خواہش صرف مسلم لیگ نون کی ہے اور اس کی بڑی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کو target کرنا چاہتی ہے چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن اگر پیپلز پارٹی ہے JYFA کا موقف سمجھیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہم ایک جماعت کے ساتھ ایسا کریں گے یہ سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈران کو سنہ اس بارے میں تو بلاول بھٹو یہ کہہ چکے ہیں کہ میں مولانا کو زبان دے چکا ہوں اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اس سے بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کہیں نہ کہیں تو کمپنسیٹ کرنا تھا اور میں سمجھتے ہوں کہ اس موقع کے اوپر سب سے زیادہ جو مچور پولٹیکس کر رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں اٹھارویں ترمیم کے موقع پر آٹھ نو مہینے کی تقریباً انہوں نے ایکسسائز کی تھی اور اس کے بعد اٹھارویں ترمیم ہوئی تھی تو اگر یہ بات درست کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ اگر اس میں مہینہ دو لگ جائے تو کوئی حرض نہیں لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ اس کے پیرائے میں ایک چھپی ہوئی بات بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں موجودہ چیف جسٹس جو اب آنے ہے منصور علی شاہ صاحب ان کی تائیناتی ہونے دیں اس کے بعد آپ تین ججز میں سے سیلیکشن کا کریٹیریا نافذ کرنے یعنی ابھی بھی ہنڈر پرسنٹ حکومت نے ان کی بات نہیں مانی ہے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کونسٹیٹوشنل کورٹ سے پیچھے ہٹ گئے لیکن یہ ابھی تک تہہ نہیں ہوا کہ جو ججز کو سیلیکشن کا طریقہ کار ہے اس پہ آیا نون لیگ کنمنس ہوئی ہے یا جیو آئی فے کے موقف کے اوپر کنمنس ہوئے ہیں لیکن ایک چیز بلکل تیہ ہے کہ جو وکلا برادری ہے وہ یہ بڑے حد تک کہہ چکی ہے کہ ہمارے اجلے چیف جسٹس منصور شاہ صاحب ہوں گے سانا صاحبہ یہ بھی بتائے گا کہ آئینی عدالت بننے یا آئینی بینچ بننے یا آئینی ڈویزن بننے اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں آئینی عدالتیں میرا خیال یہ ہے کہ اس کا عام آدمی کے ساتھ ڈریکٹلی کوئی لنک نہیں ہے یہ مساخ جمہوریت کا حصہ تھا اور مساخ جمہوریت میں اور بھی بہت سی چیزیں تھی لیکن ان کو صرف نظر کر کے صرف آئینی عدالتوں کو ٹیک اپ کیا گیا اس کی ایک بڑی دیزن یہ ہے کہ ہمارے کورٹس میں تقریباً پچاس ہزار سے زائد کیسز خالی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے ہائی کورٹس میں تو اس سے زیادہ ہیں لیکن اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں کتنے بجججوں کی تعداد موجود ہے اور کتنے اس میں ابھی بھی سیڈز ایسی ہیں جو خالی ہیں جو سترہ سے پچیس کرنے کی بھی بات کی گئی تھی یا تئیس کرنے کی بات کی گئی تھی اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑنا تھا اس وقت تک جبکہ سپریم کورٹ اور لور کورٹس میں بھی آپ ہائیرنگ اسی طریقے سے اور بینچ میں اضافہ اسی طریقے سے نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ جب اس قسم کے آئینی معاملات آتے ہیں تو اب اگر میں اس امینڈمنٹ کے کنٹیکس میں کہوں تو اس میں ایک بڑی چیز یہ کہنے جا رہے ہیں جو کہ ابھی تک واضح نہیں ہے لیکن اس کے اوپر پاہوں کی بنیاد کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے مبہم انداز میں کہ اگر تو اس قسم کے فیصلے آئیں گے تو ان کو آپ سپر سیڈ نہیں کر سکیں گے یعنی اگر آئینی جو بینچ ہے وہ اگر کوئی ڈیسیشن دے گا کسی فیصلے کسی کیس کے عبالے سے تو سپریم کورٹ میں اس کے لیے آپ ریویو میں نہیں جا سکیں گے تو آئی ٹھنک بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی کسی کیسی کے عبال کے لیے ہیں سرنا صاحبہ یہ بھی یہ بھی یہاں بتا دیجئے گا کہ سینیٹر ارفان صدیقی صاحب آپ بڑے پرازم دکھائی دیتے ہیں بڑی یقین سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم آج ہم سینیٹر میں پیش کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت چونسٹر ارکان پورے کر سکے گی دیکھیں ارفان صدیقی صاحب ایسے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بخصے پہلے ڈسکلوز کر دیتے ہیں انہوں نے یہ بھی ڈسکلوز کر دیا ہے لیکن یہ ضرور طے ہے کہ یہ پارلمنٹ سے پہلے سینیٹ سے اس کو پاس کروائیں گے کیونکہ سینیٹ میں ان کی پوزیشن قدر مستحقم ہے لیکن اس میں یہ واضح ہو جائے گا اگر تو یہ پاس کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک ان کے پاس تین سے چار کے قریب نمبر جو ہیں وہ کم ہیں اگر تو یہ پورے ہو جاتے ہیں تو پھر پارلمنٹ سے بھی یہ ترمیم پاس ہو سکتی ہے جو کہ ممکنہ طور پر شاید اتوار کے روز تک ہو سکتی ہو کیونکہ اگر انہوں نے یہ ویکنڈ زائی کر دیا تو اس کے بعد بڑا مشکل ہوگا ٹائم بہت ان کے پاس محدود ہے نئے چیف جسٹس کی تائناتی سے پہلے اگر فائزیسہ صاحب نہیں بھی بن رہے یا ان کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جارہا تو کمسکر منصور علی شاہ صاحب کو بنانے میں کوئی بہت زیادہ نونل دیگ انٹریسٹڈ نہیں ہے ادروایس پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے چیف جسٹس بننے پہ بلکل سانہ صاحبہ سانہ صاحبہ اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ حکومت کے نمبرز پورے نہیں ہیں ایم این ایس کو ایک ایک ارب روپے کی آفرز کی جارہی ہے وزارتوں کی آفرز کی جارہی ہے تو ان الزامات میں کتنی حقیقت ہے دیکھیں اگر تو آپ پرانی ترمیم کا حوالہ دے دیں ابھی ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کر لیں نو کانفیڈنس کی بات کر لیں میرا خیال ہے کہ جب بھی کبھی پارلمنٹ کو اس قسم کی اشیوز کیلئے استعمال کیا گیا ہے تو اس میں ہورس ٹریڈنگ فلور کراسنگ یہ تو ایک معمول کی بات ہے اور اس کی پاکستانی سیاست کو بھی عادت ہو گئی ہے جہاں تک پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے تو اگر ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی اس قسم کی لیجسلیشنز ہوتی رہی ہے تو اس میں کیا ایسا نہیں ہوا شو آف ہینڈ جب نہیں کیے جاتے تھے جب خفیہ بیلٹنگ ہوتی تھی خفیہ رائے شماری ہوتی تھی تو اس میں بھی اسی طرح ہوتا تھا اور لوگوں کو اور جماعتوں کو پتا ہوتا تھا کہ کون سے کارکنانے جو ایسا کریں گے لیکن آرٹیکل ترے سیٹ اے کا جو تفصیلی فیصلے کا ریویو جو اوپن کیا گیا ہے اس کے بعد اب یہ راستہ مزید ہموار ہو گیا ہے اور اب دیکھنا ہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو دعویٰ کر رہی ہے اگر وہ درست بھی ثابت ہو تو اگر آپ انجون پاکستان تحریک انصاف بات کرے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وہ تمام لوگ جن کے ساتھ نصفہ کی مشکلات پیش آرین کہ فیملی کے ممبرز غائب ہیں لوگ اٹھا لیے گئے ہیں اس کے باوجود بھی وہ اپنی پوزیشن پر فرم کھڑے ہیں کہ ہم کبھی بھی پی ٹی آئی کے ووٹ نہیں دیں گے آپ تحریک انصاف کی بات کریں آج ملک بھر میں پھر سے تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احتجاج کے دوران جو ورکر ہے وہ تو آ جاتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ غائب نظر آتی ہے اس کی کیا بجا ہے دیکھیں جو پچھلے دو احتجاج ہوئے ہیں اس میں گرڈا پور صاحب کو بہت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ان کے پر بہت سوال اٹھے جو تیز گھنٹے وہ غائب رہی اس میں خود پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہ سوال کیا کہ آخر تیز گھنٹے تک وہ کہاں تھے وہ کہاں سے اسلامباد کے باہر کے ریڈیس سے اسلامباد کے اندر پہنچ گا اور اس کے بعد تیز گھنٹے تک سامنے نہیں آسکے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ خود گرڈا پور صاحب بھی کتنے ان کی سنسیارٹی کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بنیادی لیڈرشپ ہے پنجاب کی وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے یا پھر رپورٹ ہے یا پھر جیلوں میں ہے کراچی کی ایسیس لیڈرشپ آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا پاکستان تاریخیص آپ کو لیڈ کس نے کرنا ہے وہ اویسی خیبر پختون خواہ نہیں کرنا ہے خیبر پختون خواہ میں دو بڑے واضح گروپ بن چکے ہیں ایک اگینسٹ گنڈاپور ہے اور ایک ان فیور آف گنڈاپور صاحب ہے اور جو ان فیور آف گنڈاپور صاحب ہے وہ بہت لیمیٹڈ لوگ ہیں کارکنان خان صاحب کی کال کے اوپر نکلتے تو ہیں لیکن ان کو لیڈ کرنے کے لیے ان کو ڈریکشن دینے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے اب گنڈاپور صاحب لاس مومنٹ کے اوپر بلکل یہ بڑی آپ نے ہم بات کی ہے کہ پھر اگر قیادت نہیں ہوگی تو پھر یہ ایک مو بھی ہوگا